بہت اچھی میٹنگ ہوئی ہے ایک فروٹ فول میٹنگ ہوئی ہے اس نے بہت ٹائم دیا ایک آزاد محل میں ہمارے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے اور ایز ای رول مارڈل سرپنج جینڈ کے کا میرے ساتھ بات ہوئی ہے کہ جیسے آپ نے یہاں پہ بارتی آجندہ پارٹی نے الیکشن کروایا تو اسی کا نتیجہ ہے کہ ہمارے جیسے گریب خندان سے گریب طبقے سے رہنے والے آج لیڈر بن گئے تو یہی بات ہے اور سرپنجوں کو لے کر میں نے وہاں بات کی اور میری کانوچنس میں سٹون کوئری کی جو ہمارے وہاں بہن ہے اس کو اس کے روزگار کے لیے ہم نے بات کی نوجوانوں کے لیے بات کی وہاں پہ سارے طبقے تھے جو بھی جمعہ کشمیر سے ریلیٹڈ ہے ٹوریزم ہے یا ہمارے دکاندار ہے یا بس اڑا کا بٹمالوں کا وہ بھی بات ہوئی وہاں ہمارے رہنہ صاحب بھی تھے کافی خوشحال ماحول ال جی صاحب بھی تھے سارے ایڈمیسٹریشن تھی جینڈ کے کی تو اچھے اس نے اچھی طریقے سے سنا ایسے ہومنیسٹر ڈاؤن ڈا ارت آج میں نے پہلی بار دیکھا اور یہ میرے لیے فقر کی بات ایک بہت اچھا اور اس نے بولا کہ آپ کو کیا پرابلم ہے آپ کیسے آگے بڑھو آپ کو ڈولارمنٹ کے لیے کیا کیا ضرور ہے وہ وہاں پہ میں نے دی اس کے ہاتھ میں جو میں نے لکھ کے لایا تھا جو بھی یہاں پہ امن اور شانتی کے لیے ہم نے بولا کہ ہمیں روزگار کے فرائم تصدیم کرو ٹورزم کو اجاگر کرو اور باقی جو بھی پنچائد خاص کر میں پنچائد رلیٹڈ وہاں پہ گیا تھا تو میں نے اپنے سرپن اور جو ہماری سرپن شہید ہو گئے پنچ شہید ہو گئے ان کے خاندانوں کو موزہ ملنا چاہیے باقی جو بہت ساری ایسے ڈیٹیل میں میں نے لکھی کہ جو بھی یہاں پہ آج ڈولارمنٹ ہو رہی ہے وہ چیزیں ہونی چاہے اور اچھا ماحول خوشگوار ماحول ہونا چاہیے کشمیری نوجوان کو ایک وہ بوسٹ کرنا چاہیے ہم یہاں پہ جو ہمارا سیب ہے باقی ہے ہاٹی کلچر ہے تو ان چیزوں کو ہمیں دیکھنا چاہیے تو وہ میں نے لکھ کے دیا باقی بھی اپنی اپنی رائے لے کر گئے تو میں بڑا خوش اور میں باقی بھی اپنا اپنی رائے لے کر گئے بہت ساری پارٹیز یہاں پہ ڈراما کرتی ہے جی بی جی پی وہ آپ ہی تھے کہ کچھ نہیں نہیں وہاں پہ وہاں پہ الگ الگ ڈیلگیشن مل گئی میں اپنی ڈیلگیشن کی بات کروں گا میں جو وہاں پہ گیا میں نے اپنی بات رکھی پنچائد کو ریلیٹڈ سرپنجو کو ریلیٹڈ اور خاص کر اپنی علاقے کو ریلیٹڈ تو پورے کشمیر کی بات بھی وہاں پہ میں نے کی خاص کر نوجوانوں کی بات تو ایک اچھا ماحول رہا اور ایسے ہومنیسٹ ڈاؤنڈ ارت اور الگیشن صاحب ہی انہیں اتنی شانتی سے سنا اس نے ہمیں وہاں سے ہی بولا کہ بتائیے کہاں پرابلم ہے میں حل کر سکتا ہوں اور ہم نے لکھ کر دیا سب نے ٹیڈر اس نے ہاں بٹمالے اڈو کی بات ہوئی اس میں ہمارے ساتھ ہی تھے میں نے اپنی آہ سامنے اس کو دیکھا بولتے ہوئے اور اس نے بڑی گور سے دیکھا اور خاص کر دیکھو نارد کشمی کا جلسہ ایک احتحاسک جلسہ ہوگا اور لوگ بڑھ چڑھ کر میں اپنی آہ بانڈیپرا کی بات کرنے ہم وہاں سے لوگ آ رہے ہزاروں میں لوگ آ رہے لیکن آہ اعلان تو ہومنیسٹر کو کرنا ہے وہ اس کو پتا ہوگا لیکن ہمیں امید ہے اسے کیونکہ وہ امید لے کر کشمیر آئے اور کشمیری نوجوانوں کو خاص کر نارد کشمیر کو بڑا ہمیں آہ یہ ہے کہ ہمیں آہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں جو بھی ہمارے رکے ہوئے کام ہیں وہ آہ اچھی طریقے سے ہو